وہ پھر بولے کون بولے جنہیں رخص دیکھنا پسند ہیں جنہیں گانا سننا اور سنانا پسند ہیں جنہیں جلسوں میں عورتوں کی بڑی تعداد کا شامل ہونے کی شرط آیت کرنا کڑی شرط آیت کرنا پسند ہیں لیکن وہ جلسے میں دوسری خواتین کو جو ان کے نظریے سے اور ان کی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتی ان پہ ایدراس کرنا بہت اچھا لگتا ہے کہ فلاں کے جلسے میں عورتیں ناشتی ہیں گاتییں ٹھومکے لگاتی ہیں ہمارے جلسے میں عورتیں ہاتھ پاؤں باندھ کے آتی ہیں اور خاموشی سے اٹھ کے گھر چلی جاتی ہیں ایسے کہتے ہیں جیسے ان کے جلسوں میں روحیں آتی ہیں مردہ جسم آتے ہیں جن میں حرارت ہوگی جن میں زندگی ہوگی ان کی آنکھیں بھی ہلیں گی ہوت بھی ہلیں گے زبان بھی چلے گی اور ہاتھ پاؤں بھی حرکت میں رہیں گے یہ اس صدی میں عورتوں کی زبابندی چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ پاؤں تک باندھو کون نہیں جانتا ان کی رنگین مزاجی کو کتابوں کے صفات بھرے ہوئے ہیں ان کی کہانیوں سے پاکستان کی ماروح مغنیہ کا جس طرح انہوں نے گھر برباد کیا کس کو معلوم نہیں پڑھنے والوں نے کتابوں میں پڑھ لیا اور پڑھ کے ویڈیو میں بیان کرنے والوں نے بیان کر دیا ان کی پارٹی کے خواجہ آصف بھی کئی دفعہ خواتین کو غلیز الفاظ سے یاد کر چکے ہیں جن کی مضمت بھی کی گئی ہے اور سوچنا پڑتا ہے کہ دنیا جتنی آگے چلتی چلی جا رہی ہے یہ لوگ خواتین کو جانے کس کٹہرے میں کھڑا دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کی پچاس فیصد آبادی کو یہ پیچھے دھکیلنا چاہتے ہیں یہ مذہب کے نام پر کلچر کے نام پر انہیں بدھ کی طرح رکھنا چاہتے ہیں ان کے ہونٹ سینہ چاہتے ہیں یہ پرانے دور کی جو رسم تھی کہ بولو مت خاموش رہو یہ وہ دور نہیں ہے اب خاموش مت رہو بولو تمہارے لب آزاد ہے تمہیں قوت گویائی دی گئی ہے تو پھر ضرور بولو لیکن یہ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں عورتوں کو دو چار پیسے تھما کر اور راشن کا لالش دے کر جلسوں میں لے تو آو لیکن وہ ہیلے جلے نہ ہیلے جلے کی وہ جن کے پیٹ بھرے ہوں گے جو پلاننگ کے تحت لائی گئی ہوں گی اور جنہیں سادہ اور مزدور عورتوں کو بے وقف بنانے کا ٹاسک دیا جاتا ہوگا بہرحال کچھ بھی ہو جب ضروریات پوری ہو جائیں گی تو عورتیں تو خوشی کا اظہار کریں گی لیکن جو اس رجزدہ خواتین جو اپنی ضروریات کی لالش میں آ کر جو اپنی ضروریات کے پورا کرنے کی لالش میں آ کر آپ کے جلسے جلوسوں میں آ جائیں گی تو وہ کہاں سے حرکت کریں گی ان کے تو چہرے بھی جذبات سے آری ہوں گے ان کے ذہن میں ایک ہی سوچ بھومتی رہے گی کہ یہ جلسہ ختم ہو جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے یہ ختم ہو نارے بازی تو پھر میں اس لائن میں لگ جاؤں جہاں سے میرے بچوں کے کھانے پینے کا راشن کا انتظام ہوگا ان کے ذہنوں میں تو یہی بات کھوم رہی ہوتی ہے جو خواب انہیں دکھا کے لائے جاتے ہیں وہ خواب یہی ہوتے ہیں کہ ان کو چند روپے پکڑا دیے جائیں گے یا پھر ان کو روز مرہ کے اشیاء دے دی جائیں گی وہ بھی خدا جانے ملتی ہے کے نہیں ملتی ہیں اپنے گھر کی عورتوں کو اپنے خاندان کی عورتوں کو اپنے معاشرے کی عورتوں کو زندہ رہنے دیں انہیں بولنے کا حق دیں انہیں دیکھنے کا حق دیں انہیں سوچنے کا حق دیں انہیں چلنے پھرنے کا حق دیں اور انہیں اتنی قوت دیں کہ یہ بول سکیں یہ فیصلے کر سکیں یہ سوچ سکیں یہ حرکت کر سکیں اور آپ کہتے ہیں کہ عورتیں ناشتی نہیں ہیں ناشنے کی جگہ ہے کیا جلسہ آپ کے وہاں ناچیں گی زندہ عورتیں حرکت میں رہتی ہیں یہ یاد رکھئے گا مدہ صرف قبرستان میں ہے اور آپ اس ملک کو قبرستان ہی تو بنانا چاہتے ہیں